میرے نام مناہی دیاز ہے اور مجھے پیار سے بھی مناہی لی کہتے ہیں آج میری یہ تقدیر کا عنوان ہے ہیلاک کا رکھ دیا کل رات ڈینگی نے مجھے کٹا یہ اس کا جنون تھا میں نے کھجری کی اس میں میرا سکون تھا اور میں نے جان بوجھ کر بھی اس کو کچھ نہیں کہا کیونکہ اس کی رگو میں میرا ہون تھا آج میں حض اٹھا کر کہتی ہوں کہ جو بھی کہوں گی سچ کہوں گی سچ کے فیوہ کچھ اور نہیں اور اس کے لیے مجھے میرا سینیہ اس کے سر کی قسم رب کرم کمائے ہوئے نے رب کرم کمائے ہوئے نے اللہ خیر کرے اس پرینہ اندالی دیارے نے سوی جماعت کی اس لڑکی لائپ آر شر نے تو کیا خوبی کہا ہے کبھی کبھی چیز چاہتا ہے کہ کچھ ایسا ہو جائے پیپرز ہوں مگر ریزلٹ نہ آئے کلاسز ہوں مگر ٹیچرز نہ آئے بس پہ بیٹھے مگر سکول نہ آئے پکنک پڑ جائے مگر واپس نہ آئے گاڑی چلائے مگر پیٹرول نہ بھروائے کبھی کبھی پڑے مگر پاس ہو جائے ہفتے میں چار دن ہو تاکہ یہ دعا رکھتے آئے لیکن جناب سدر یہ سب لائپ آر شر کی بات نہیں بلکہ ہر اس بچے کی بات ہے جن پڑھائی سے شدائیہ ہوا ہے مگر ہم اور باقی سٹوڈنٹس مجھنا پڑھے کہ ہم ریچال کو دل پہ نہیں لیتے اور باقی سب سٹوڈنٹس دل پہ لے لیتے لیکن اس پہ ہمارا کوئی کسور نہیں لیتے شامندر جتنا ہمارا سیبت ہوتا ہے ندی جتنا ہم پڑھ پاتے اور ایک بھرے بھی پارٹی جتنا ہم یاد کر پاتے اور اس سب کو ملا کر چلو پر نمبر لے پاتے میری پیاری بہنوں دسوی جمال نے ایک لڑکی شائرہ ریدہ بیبی نے تو کیا ہوں بھی لکھا ہے خود کو کر نالائی کتنا خود کو کر نالائی کتنا کہ کتاب کھولنے سے پہلے ہر شفا خود تجھ سے پوچھے گا اور شہزادیت کھہرتے ہیں نا جنابِ صدر کوئی ہم سے پوچھے کہ ہمیں سب سے دنسا کس چیزوں سے ہے تو ہم جواب دیں گے سیکرٹ اور نیسے والی گولیوں سے لیکن اگر یہی سوال دسوی جمال کی سعادیہ شکلیق سے پوچھے جائے تو وہ کہیں گی کتابوں میں سے کیونکہ انسان سکول کی کتابیں کھولتے ہی سوالوں کی ندیوں میں کم ہو جاتا ہے لیکن ہماری ہیڈگل دست میں پیسل کے تو کیا ہی کہنے وہ دوستوں کے بارے میں کہتی ہیں کہ میرے دوست بے شک کم ہے کہ میرے دوست بے شک کم ہے لیکن جتنے بھی ہیں سو بیٹم بمب ہیں تیرے بر کے ایک سو دس تیرے بر کے ایک سو دس میرے بر کا کوئی دو دس جنابِ صدر میں نے جتنے نام اپنے خاندان والوں کی نہیں یاد کیا ہوں گے جتنے مجھے پاک سٹیڈی میں یاد کرنے پڑتے ہیں مجھے اپنے بھیر پائیوں کی پیدا ہونے کی تاریخ یاد نہیں امودالہ پاکستان میں پوچھا جاتا ہے کہ جنرل ایوخان کب پیدا ہوئے جنابِ صدر کا ایدیازم نے فرمایا کام کام اور صرف کام لیکن سنہ پوچھتی ہیں یہ تو فرمایا ہی نہیں دونسا کام جنابِ صدر کیمسٹری کی تو کیا ہی کہنے عجیب عجیب سوالات جان چھڑنے کا نام ہی نہیں لیتے اور سمجھ ہم تو کیا خوبی کہتی ہیں در اگور سے سننے کا اے دلے آرگینک تجھے ہوا کیا ہے آخر اس ریڈکشن کی وجہ کیا ہے ہم بھی رکھتے ہیں ویلس شیل میں الیکٹرون کاش پوچھا ہوتا کہ الیکٹرون نیگٹیویٹی کی وجہ کیا ہے ہم کو ان سے ہے بانڈنگ کی امید جن کو نہیں پتا کہ ہماری بیلنسی کیا ہے میری پیاری بہنوں بات ہوگر پڑھائی گی اور بائیو کی بات نہ ہو بات تو ایک دم ناممکن ہے بائیو بائیو یعنی چان کا وپال پیپر نے پوچھا گیا تھا یہ کھانا کھانے کے بعد کہاں اور کیسے جاتا ہے لیکن فاطمہ نے جواب میں لکھا ہمیں تو صرف کھانے سے مطلب ہے وہ کہاں کیسے جائے اس سے کیا تھا یہ انگریز تو چلے گئے لیکن انگریزی کو چھوڑ کر ایک جمعہ بولنے کے لیے سالہ طرح سے چکنا پڑتا ہے یہ کھانا سا ٹینس ہے اس ٹینس سے جعلق رکھتا ہے یہ پاس ہے پریزنٹ ہے یا فیوچر ہے لیکن ہمارے سینئے فیدہ سہید نے تو کیا ہی کہنے سٹ سے پاؤں تک پھیک انگلیس بولنے میں ماتے ہیں جنابے سجر کمپیوٹر کے تو کیا ہی کہنے اگر بائیو مشکل لگے کمپیوٹر کا ہمارے لیے بیسٹ آپشن ہے لیکن ان پڑھنے والوں سے کبھی ہم بھی پڑھا کرتے تھے جتنا پڑھ کے ورڈ ٹاپ کرتے تھے اُدھا تو ہم چوائیس میں چھوڑ دیتے میں نے سی کہہ ریاضی کے حصول سے میں نے سی کہہ ریاضی کے حصول سے جو ناممکن ہو اسے فرض کر لیا جائے اب میں دسوی جماعت کے ایک لڑکی جاویریا نے شیل دکھائے وقت ارز کرنا چاہوں بھی ذرا بور سے سنیے گا جو لوگ پانی میں ایلپی ڈال کرنا ہاتے ہیں اکرا جو لوگ پانی میں ایلپی ڈال کرنا ہاتے ہیں اکرا وہ کبھی ٹوٹ کر بکھرا لکھرتے ہیں اب میں دسوی جماعت کے لڑکی نوشین کو شیٹ ایڈگیٹ کرنا چاہوں گی ذرا بور سے سنیے گا چاند پر تمہارا نام لکھنے کو جی چاہتا ہے چاند پر تمہارا نام لکھنے کو جی چاہتا ہے